مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے میٹے میٹے اسلامی بھائیو اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ رسول عز و جلہ وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہی نیچی کیے دوزانوں بیٹھئے اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا سلوا على الحبیب بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذي بیده الملك وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحیات ليبلوكم ایكم احسن عملاه وهو العزیز الوفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب ليك البصر خاسیا وهو حسین ولقد زیننا السماء الدنيا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین واعتدنا لهم عذاب السعین وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر اذا ارقوا فيها سمعوا لها شهیقا وهی تفور تكاد تمیز من الغیر كلما اوقی فیها فوج سألهم خزرتها ألم يأتكم نذیر قالوا بلى قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء این انتم الا فی ضلال كبیر وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعین فاعترفوا بذنبهم فسحقا لی اصحاب السعین این الذین يقشون ربهم بالویب لهم مغفلة واجر كبیر واسروا قولكم واجهنوا به اینه وعليم بذات السدون الا يعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر هو الذي جعل لكم الارض دلولا فامشوا في مناكبها وكنوا من رسقه وإليه النشور اأمنتم من فی السماء ان يخصف بكم الارض فایذا هی تمور ام امنتم من فی السماء ان يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذیر وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرُ اَوَلَمْ يَرَوْا الْطَيْرِ فَوْقًا صَافَاتٍ وَيَقْبِدْ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٍ امن هذا الذي هو جند لكم ينصلكم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رفقه بل لجوا في عطب ونفور افمن يمشي مكبا على وجهه اهدا امن يمشي سبيا على سراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع واللبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل لرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بما معين الله رب العالمين صدق الله العظيم صلو والحبیب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك والسلام الحمد لله رب العالمين وصلاة 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 وعلى سيد المرسلين فرمان مصطفی صلى الله تعالى عليه وعليه وسلم نیت المؤمنين خير من عمله یعنی مسلمان کے نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مٹھ مٹھے اسلامی بھائیو اللہ عز وجل کی رضا بانے اور ثواب کمانے کے لئے میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز وجل ناشریف پڑھوں گا آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لئے نگاہی نیچی کیے دوزانوں بیٹھ کر گمبد خضرہ کا تصور باندھ کر نہای توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی سورت بنائے ناشریف پڑھوں گا اور آپ بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز وجل سنوں گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی عمد وعلیٰ علی و صحبہ و بارکہ وسلم ہم بھی مدینے جائیں گے 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 ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے جائیں گے جا کر انہیں زخمے جگر دکھ لائیں گے ہم بھی مدینے جائیں 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 گے موت اب تو گم بن خضرہ کی سائے میں ملے آقا موت اب تو گم بن خضرہ کی سائے میں ملے آقا موت اب تو گم بن خضرہ کی سائے میں ہم بھی مدینے جائیں گے 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 خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے ہے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے ہے یا رسو للدہ کا بولو یا رسو للدہ کا نارا لگاتے جائیں گے ہم بھی مدینے جائیں گے ہم بھی مدینے جائیں گے ہشر میں کیسے سبھالوں گا میں اپنے آپ کو آقا ہشر میں کیسے سبھالوں گا میں اپنے آپ کو آہ میرے اطار آہاں آہ میرے اطار آہاں وہ جب وہاں فرواں گے ہم بھی مدینے جائیں 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 گے ہم بھی مدینے 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 گے میرے شیخ طریقت مدینے کی مچھلی کہ صفحہ ایک پر درود پاک کی یہ فضیلت بیان فرماتے ہیں قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گے تو سرور کائنات شاہ موجودات محبوب رب العرض والسماوات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا وہ عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کون ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تُو نے مجھ پر پڑھا تھا ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پے کروڑوں درود صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ وسلم صل اللہ تعالی علیہ وسلم میرے مٹھے مٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین میرے شیخِ طریقت امیرِ اہلِ سنت بانیِ دعوتِ اسلامی حضرتِ اللامہِ الحاج اَبُو بِلَال مُولَانَ مُحَمَّدِ الْيَاسِ اَبْتَارِ قَادِیرِ رَزَوِي دَامَتْ بَرْكَاتُهُ مُلَالِيَا اپنی شُهْرَ آفَاق کتاب فیضانِ سنت میں صدقہ کی فضیلت میں لکھتے ہیں حضرتِ سیدنا حبیبِ آجمی علیہِ رحمت اللہِ القوی کے دروازے پر ایک سائل نے صدا لگائی آپ کی زوجہِ محترمہ رحمت اللہ تعالی علیہا گندہ ہوا آٹا رکھ کر پڑو سے آگ لینے گئی تھی تاکہ روٹی پکائیں حضرتِ سیدنا حبیبِ آجمی علیہِ رحمت اللہ القوی نے اس سائل کے صدا لگانے پر وہی آٹا اٹھا کر اس سائل کو دے دیا جب آپ کی زوجہِ محترمہ آگ لے کر آئیں تو آٹا ندارت یعنی آٹا غائب تھا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اسے روٹی پکانے کے لئے لے گئیں آپ کی زوجہ نے بہت پوچھا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے اسرار پر آٹا خیرات کر دینے کا واقعہ بتایا وہ بولیں سبحان اللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے مگر ہمیں بھی تو کچھ کھانے کے لئے درکار ہے اتنے میں ایک شخص بڑی لگن میں بھر کر گوشت اور روٹی لے آیا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا دیکھو تمہیں کس قدر جلد لوٹا دیا گیا آٹا دیا گیا تھا اور اس کے بدلے میں روٹی بھی پکی پکائی ملی اور گوشت کا سالن بھی بھی بھیج دیا گیا اللہ علیہ وسلم کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کی رضا پانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی بدلہ دیا جاتا ہے آخرت میں بھی اس کو نوازا جاتا ہے اس مدنی حکایت سے ہمیں یہ مدنی پھول حاصل ہوا حضرت سیدنا ابو کبشا انماری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم رعوف الرحیم صل اللہ تعالی کو فرماتے سنا کہ تین باتیں وہ ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں اور ایک بات کی تمہیں خبر دیتا ہوں کہ اسے یاد رکھو فرمایا کہ کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا اور کوئی ظلم نہیں کیا جاتا جس پر مظلوم سبر کرے مگر اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے اور کوئی اپنے لیے مانگنے کا دروازہ نہیں کھولتا مگر اللہ تعالیٰ اس پر فقیری کا دروازہ کھول دیتا ہے اور تمہیں ایک اور بات بتا رہا ہوں اسے یاد رکھو فرمایا کہ دنیا میں چار قسم کے بندے ہیں دنیا چار قسم کی ہے نمبر ایک وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال اور علم دیئے تو وہ اس میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا اور نیک عامال کرتا ہے صلح رحمی کرتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا حق پہچانتا ہے یعنی زکاة اور صدقہ ادا کرتا ہے یہ شخص بہترین درجے میں ہے نمبر دو وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے مال نہیں دیا وہ خلوص نیت کے ساتھ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلان شخص کی طرح عمل کرتا اسے اس کی نیت کا بدلہ ملے گا اور ان دونوں یعنی پہلے جس شخص کو علم اور مال دونوں چیزیں دی گئی تھی اور اس دوسرے یعنی جس کو علم تو دیا گیا مال نہیں ان دونوں کا ثواب برابر ہے تیسرا وہ بندہ کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا علم نہیں دیا تو وہ اپنے مال میں بغیر سوچے سمجھے تصرف کرتا ہے اس میں رب سے نہیں ڈرتا سلح رحمی نہیں کرتا اور نہ ہی اس میں حقوق اللہ کو پہچانتا ہے صدقہ و زکاة ادا نہیں کرتا یہ شخص بدترین درجے میں ہے نمبر چار وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے نہ مال دیا نہ علم دیا یہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلا شخص کی طرح تصرف کرتا یعنی برے کاموں میں اس مال کو خرچ کرتا تو اسے اس کی نیت کا بدلہ ملے گا اور یہ دونوں یعنی تیسرا اور چوتھا شخص گناہ کے معاملے میں برابر ہیں میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان اس حدیث پاک کی شرحہ میں فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین خبریں قسم سے بیان کرتا ہوں قسم کے ساتھ ان کا ذکر کرتا ہوں اور ایک بات بغیر قسم کے خیال رہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خبر خاک قسم کے ساتھ ہو یا بغیر قسم بلکل حق اور دروست ہے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خبر کا دروست ہونا ایسا ہی لازم و ضروری ہے جیسا اللہ تعالیٰ کی خبر کا حق ہونا لازم ہے کہ رب تعالیٰ بھی جھوٹ سے پاک ہے جھوٹ اس کی بارگاہ میں ناممکن اور نبی کا بھی جھوٹ سے پاک ہونا ضروری ہے تو نبی کا جھوٹ بھی ممکن ہے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ یہاں حدیث پاک میں صرف اقسمو فرما کر قسم کھائی گئی واللہ یا باللہ یہ نہیں فرمایا گیا تو یہ بھی اقسمو قسم کا ایک طریقہ ہے اور صدقے سے مراد ہر خیرات ہے فرضی ہو یا نفلی مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ تجربہ شاہد ہے کہ خیرات سے مال بڑھتا ہے گھٹتا نہیں آزما کر دیکھ لو میرا رب سچا اس کے رسول سچے صدقہ سے دنیا میں براکت اور آخرت میں ثواب ہے اور فقیر کا تجربہ تو یہ ہے مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فقیر کا تجربہ تو یہ ہے کہ صدقے والے مال کو امومن حاکم حکیم وکیل چور نہیں کھاتے تو جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے اسے اس صدقے کی برکت سے امراض محلقہ سے اس کی حفاظت رہتی اسے بار بار ڈاکٹروں کے پاس جانے کی حاجت پیش نہیں آتی مفتی صاحب کے اس فرمان کے مطابق جو اللہ تعالی کی راہ میں صدقہ دیتا ہے اسے حاکم کی طرف سے مال غصب ہو جانے کا خطرہ نہیں رہتا جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے اسے چور کے ذریعے مال چوری ہو جانے کا خطرہ نہیں رہتا اور جو اللہ تعالی کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اسے وکیل کے ذریعے مال چلے جانے کا خوف نہیں رہتا تو حاکم حکیم وکیل چور ان سے صدقہ دینے والے کا مال محفوظ ہو جاتا ہے اور دنیاوی نقصانات بھی کم ہوتی ہیں حکیم الامت رحمت اللہ تعالی لے مذکورہ حدیث کی شرحہ میں مزید فرماتے ہیں کہ یہاں صبر سے مراد یعنی جب کسی پر ظلم کیا جائے اور وہ صبر کرے تو صبر سے مراد اخلاقی صبر ہے نہ کہ مجبوری کا صبر اللہ تبارک و تعالی عزت بڑھاتا ہے جس پر ظلم کیا جائے وہ اللہ کی رضا کے لئے صبر کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت بڑھاتا ہے اس کے تحت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اپنے دربار میں آئے ہوئے اپنے بھائیوں کو معافی دے دی اور حضور انور صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر تمام اہل مکہ کو معافی عطا فرما دی وہ اہل مکہ جن سے عمر بھر ظلم و ستم ہی دیکھے تھے جو راہوں میں کانٹے بچھاتے تھے جو گالیاں دیتے تھے جو ترہا ترہا سے ستاتے تھے پیارے آقا صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو معافی عطا فرما دی بد کریں ہر دم برائی تم کہو ان کا بھلا ہو ہم وہی قابل سزا کے تم وہی رحم خدا ہو تو مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ دیکھ لو آج بھی ان حضرات کی واہ واہ ہو رہی ہے یہ ہے عزت کا بڑھنا کہ جو اپنے اوپر ظلم ہوتا دیکھے صبر کرے اللہ کی رضا کے لئے صبر کرے تو اس کی عزت بڑھائی جاتی ہے تو ہمارے آقا صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں سب سے اولہ ہیں سب سے اولہ وآلہ سب سے بالہ و بالہ اپنے مولا کا پیارہ دونوں عالم کا دولہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل سب رسولوں سے آلہ ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا تاجداروں کا آقا تاجداروں کا آقا الشفاء بی تاریفی حقوق المصطفی میں ہے کانا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اشجع الناس احسن الناس و اجود الناس کہ اللہ کے پیارے حبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ شجاعت والے تھے اللہ کے پیارے حبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حسن والے تھے اور اللہ کے پیارے حبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق میں سب سے زیادہ جود والے ہیں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم ہیں ایسے کریم ہیں ایسے کریم ہیں کہ جس نے جو مانگا عطا فرما دیا بلکہ مانگنے والے کو مانگنے کی حاجت بھی پیش نہیں آتی یہ پہلے ہی عطا فرما دیتے ہیں میرے آقا آلہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن جود مصطفیٰ کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہم بھکاری وہ کریم کا خدا ان سے فرزو ہم بھکاری وہ کریم کا خدا ان سے فرزو اور نہ کہنا نہیں ہاں اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی اور آقا کا جود کیسا ہے امام اہل سنت فرماتے ہیں جس کو پور سے مہر سمجھا ہے جہاں ہے من امم ان کے خان جود جود سے ہے جود سے ہے اے ان کے خانے جود سے ہے ایک نان سوخت امام اہل سنت امام اہل سنت یا در حقیقت میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستر خان سخاوت کا ایک جلا ہوا نان ہے تو ہم بھکاری ہیں آقا کریم ہیں اور آقا کا رب آقا سے بھی بڑا کریم ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مانگنے والوں کو نا نہیں سننا پڑتی تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش مبارک یہ ہے کہ اگر ان خود پہاڑ کے برابر بھی سونا آپ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے تو آپ اس کو تین راتیں گزرنے سے بھی پہلے تقسیم فرما دیں چنانچہ صحیح بخاری سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کانا لی مثل اوحود ذہابا لسرنی اللہ یبر علی ثلاث لیال وعندی منہ شیئن اللہ شیئن ارسیدہ لیدائن ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس خود پہاڑ برابر بھی سونا ہو تو یہ بات مجھے پسند نہیں کہ اس پر تین راتیں گزر جائیں اور کچھ بھی اس میں سے میرے پاس رہے سوائے اس کے کہ جو میں قرص ادا کرنے کے لیے رکھ چھوڑوں تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو ہمارے آقا مدینے والے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ اللہ تعالی کی مخلوق میں آپ سے بڑھ کر جود والا آپ سے بڑھ کر کرم والا اور کوئی نہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا قطرہ میرے کریم سے گھر کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو اور ودنی چینل کے ناظرین یہ اسی سرکار والا تبار مکہ مدینے کے تاجدار شہنشاہ والا تبار صحیب امامہ پر انوار صحیب پسینہ خوشبودار صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حسن تربیت کا نتیجہ تھا کہ آپ صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحبت یافتہ صحابہ کرام علیہ مردوان اللہ اللہ تعالی کی رحم کفرت سے صدقہ دیا کرتے تھے اپنی پسند دیدہ ترین چیزیں بھی اللہ کی رحم خیرات کر دیتے تھے چنانچہ حضرت سیدنا ابو طلح انساری رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ المنور میں تمام انسار سے سب سے زیادہ باغ والے تھے آپ کے باغ سب سے ایک باغ کا نام تھا بیروحہ یہ باغ سب سے زیادہ پیارا تھا اور یہ باغ مسجد نبوی شریف علی صاحب حس صلات و السلام کے سامنے تھا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ و سلم وہاں تشریف لے جاتے تھے اللہ اکبر اور وہاں کا بہترین پانی نوش فرماتے تھے جب چوتھے پارے کی ابتدائی آیت کریمہ لن تنال بر و حتی تنفق مما تحبون ترجمہ کنز ایمان تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو انہوں نے بار گاہ رسالت میں کھڑے ہو کر ارز کی مجھے اپنے اموال میں بیروحہ سب سے پیارا ہے میں اس کو راہ خدا میں صدقہ کرتا ہوں میں اللہ کے پاس اس کا ثواب اور اس کا زخیرہ چاہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اسے وہاں خرچ فرمائیں اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخ ذالک مال الرابح یعنی خوب یہ بڑا نفع کا مال ہے جو تم نے کہا میں نے سن لیا میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے اہل قرابت میں وقف کر دو تو سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی انہو بولے یا رسول تعالی انہو نے وہ باغ اپنے عزیزوں اور چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا میٹے میٹے اور پیارے اسلامی بھائیو مفسیر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان مرعات المناج جل تین صفحہ ایک سو پچیس پر فرماتے ہیں کہ بیروحا نام کے محدثین نے آٹھ معنی بیان فرمائے جن میں ایک یہ ہے کہ ہا ایک آدمی کا نام جس نے یہ کونہ کھدوایا تھا کیونکہ یہ کونہ اس باغ میں تھا لہذا باغ کا نام بھی یہی ہو گیا وہ کونہ اب تک موجود ہے مفتی صاحب رحمت اللہ نے جب یہ الفاظ لکھے تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ کونہ اب تک موجود ہے فقیر نے اس کا پانی پیا ہے مزید آگے چل کر فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہاں کا پانی بہت محبوب تھا اسی لئے خجاج خجاج باخبر ضرور اس کا پانی برکت کے لئے پیتے ہیں آج کل بیروحا کی زیارت نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس کا پانی پیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ مسجد نبوی شریف کی توصیر میں شامل ہو چکا ہے ہاں جانکار یعنی معلومات رکھنے والے لوگ مسجد نبوی شریف میں اس مخصوص مقام کی زیارت کروا سکتے ہیں جہاں بیروحات تھا مفتی صاحب صفحہ 126 پر حدیث پاک کے اس حصے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان خوب یہ تو بڑا نفع کا مال ہے کہ تحات فرماتے ہیں یعنی اے ابو طلحہ تمہیں اس باق کے وقف کرنے میں بہت نفع ہوگا معلوم ہوتا ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عمال کی قبولیت کی بھی خبر ہے اور یہ بھی کہ کس کا کون سا عمل کس درجے کا قبول ہے اور یہ باغ کیوں قبول نہ ہوتا باغ بھی اچھا تھا وقف کرنے والے بھی اچھے یعنی صحابی اور جن کے تفیل وقف کیا گیا وہ تو اچھوں کے شہنشاہ سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہے اس اچھے سے اچھا سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہے اس اونچے سے اونچا تفسیر خازن میں چوتھے پارے کی پہلی آیت لن تنال بر حتی تنفق ترجمہ کنز ایمان تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرج کرو کہ تحت ہے کہ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی انہو اس آیت مبارکہ کے نزول پر اپنا امدہ و نفیس گھوڑا دربار مصطفیٰ اللہ عز و جلہ کے لئے صدقہ ہے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صل اللہ تعالی نے یہ گھوڑا انہی کے فرزن حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی انہو کو عطا فرما دیا حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالی انہو نے عرض کی یا رسول اللہ صل اللہ تعالی میری نیت صدقے کی تھی فرما رب عز و جلہ نے تمہارا صدقہ قبول فرما لیا امیر الممنین حضرت سیدنا عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی انہو نے حضرت سیدنا ابو موسی عش عری رضی اللہ تعالی انہو کو لکھا کہ میرے لئے ایک کنیز خرید کر بھیجوائیے انہوں نے بھیج دی سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی انہو کو وہ کنیز بہت پسند آئی آپ رضی اللہ تعالی انہو نے یہی آیت کریمہ لن تنال بررہ یہ والی آیت کریمہ پڑھ کر اس کنیز کو اللہ تعالی کی رحم میں آزاد فرما دیا میرے میٹھے میٹھے اور پیارے جذبہ جذبہ عصار و قربانی پیدا ہو جائے کہ ہم بھی اپنی پیاری چیزیں راہ خدا میں لٹا دیا کریں افسوس ہم تو اچھی اور امدہ اشیاء کو جان کی طرح سنبھال کر رکھتے اور اگر راہ خدا عصو وجل میں دینا یا کسی کو توفہ پیش کرنا ہو تو عموما ردی قسم کی چیزیں ہی دیتے اور وہ بھی وہی جو ہمارے لئے کار آمد نہیں ہوتی کس قدر محرومی کی بات ہے کہ جس اللہ عزو وجل نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہے اسی کی عطا کردہ نعمتیں اسی کی راہ میں دینے کے لئے ہم تیار نہیں ہوتے ہماری چیزیں خواہ چوری ہو جائیں سڑ جائیں ادھر ادھر گم ہو جائیں پروا نہیں ہمارا دل نہیں ہوتا تو راہ خدا میں دینے کو نہیں ہوتا دے جذبہ تو ایسا تیرے نام پر دوں پسند دیدہ چیزیں لٹا یا الہی میرے بیٹھے بیٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو کاش ہمیں بھی راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ نصیب ہو جائے اور اپنی پسند دیدہ چیزیں اللہ تبارہ کی راہ میں خرچ کر دیا کریں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ دعوت اسلامی کے اشاعات ادار مقتبت المدینہ کے مطبوع چوالی صفحات پر مشتمل اپنی رسال مدینہ کی مچھلی صفحہ تیرہ پر فرماتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو سنو سنو اے مال کے مطوال سنو خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ اور اسے تو اس کے مال سے تین ہی طرح کا فائدہ ہوتا ہے نمبر ایک جو کھا کر فنا کر دیا یا پہن کر پرانا کر دیا یا عطا کر کے اپنی آخرت کے لیے جمع کر لیا اور اس کے سوا جانے والا ہے کہ اوروں کے لیے چھوڑ جائے گا محبوب رب کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کون شخص ایسا ہے کہ جس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے اچھا لگے صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و سلم ایسا کون ہو سکتا ہے جس کو اپنے مال سے دوسرے کا مال عزیز ہو اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنا مال وہی ہے جو راہ خدا میں خرج کر کے آگے بھیج دیا جائے اور جو باقی چھوڑ دیا جائے وہ وارث کا مال ہے میرے میٹھے میٹھے اور پیاری اسلامی بھئیو اور مدنی چینلل کے ناظرین کاش کوئی اپنی زندگی ہی میں مال سے مسجد وغیرہ بنوا کر ثواب جاریہ کی ترکیب بنانے میں کامیاب ہو جائے رہی اولاد تو ان سے اگر کوئی مالدار آدمی یہ امید رکھتا ہو کہ یہ ثواب جاریہ کی ترکیب کریں گے تو اس کی شاید بہت بڑی بھول ہے آج کل ترکے کی تقسیم میں جو اولاد خون ریزی تک سے باز نہیں رہتی وہ خاک اپنے مرحوم باپ کو راحت پہنچانے کا سامان کرے گی ایثار کا ذہن بنائیے یہی آخرت میں کام آئے گا ذرا سنیئے تو سہی ہمارے بزرگان دین رحمہ ہم اللہ المبین ثواب کی ہرس میں ایثار کے معاملے میں کس قدر آگے بڑھے ہوئے تھے چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا بشر بن حارف رحمت اللہ تعالی مرد الموت میں مبتلا تھے کسی نے آکر سوال کیا آپ رحمت اللہ تعالی نے اپنی کمیز اتا کر اسے دے دی اپنے لئے ادھا کپڑا حاصل کیا اور اسی میں انتقال فرمایا اللہ اکبر میرے میٹھے میٹھے اور پیاری اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے ہمارے اسلاف نیکیوں کے کتنے حریص ہوتے تھے کہ مرض الموت میں بھی ثواب امام اہل سنت مجدید دین ملت آفتاب قادریت مہتاب حنافیت حضرت الالام الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت المنان فتاوہ رضویہ جل دس صفح چراسی پر فرماتے کہ حضرت سیدنا امام محمد باکر سیدنا و ابنی سیدنا امام ابن الامام کریم ابن کریم حضرت امام محمد باکر علیہ رحمت اللہ القادر نے ایک قبائے نفیس یعنی امدہ اچکن شیروانی یہ بنوائی تہارت خانے میں تشریف لے گئے وہاں خیال آیا کہ اسے راہ خدا میں دیجئے فوراں خادم کو آواز دی قریب دیوار حاضر ہوا یعنی وہ خادم تہارت خانے دیوار کے قریب حاضر ہو گیا تو حضور نے یعنی حضرت سیدنا امام باکر جو کہ حضرت سیدنا امام زین العبدین رضی اللہ تعالی انہو کے شہزاد ہیں امام علی مقام سید الشہد مظلوم کربلا راکیب دوش مصطفی امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کے پوتے حضرت امام باکر نے کبائے مؤلہ یعنی اچکن مبارک اتار کر اس خادم کو دی اور فرمایا کہ فلا محتاج کو دیا جب آپ باہر رون کا فروز ہوئے تو خادم نے عرض کی کہ آقا اس درجہ تعجیل یعنی اس قدر جلدی کی وجہ کیا تھی اس درجہ تعجیل ہر آتے آتے نیت میں فرق آجاتا اللہ اکبر میرے بیٹھے بیٹھے اور پیار اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھ آپ نے ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ المبین نیکی میں کس قدر جلدی کرتے تھے مبادہ یعنی ایسا نہ ہو کہ قلب منقلب ہو جائے یعنی دل کا ارادہ بدل جائے اور نیکی سے محرومی کا سامنا ہو لہذا جب بھی نیکی کا ذہن بنے فورا کر لینی چاہیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نیک اعمال میں جلدی کرو میرے میٹھے میٹھے اور پیار اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین بالخصوص مال کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں نیت بنتے ہی بنتی اور جب نیت بن جائے تو مال خرچ کرتے ہوئے بھی بہتوں کو دل کو ہاتھ پڑتا ہے اپنی جیب سے دس روپے بھی جائیں تو سو بار سوچا جاتا ہے لیکن سوچیے تو سہی کہ اگر اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تو کیا اس کا مال ضائع ہو جائے گا نہیں نہیں ہرگز نہیں بلکہ یہ جتنا دے گا اللہ کی فضل و کرم سے اس کو کئی گناہ ہو کر ملے گا سید الاسخیہ راکیب دوش مصطفی حضرت سیدنا امام حسن المجتبہ رضی اللہ تعالی انہو کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور ایک درخواست پیش کی آپ رضی اللہ تعالی انہو نے فوراں فرمایا تمہاری حاجت پوری کر دی گئی عرض کی گئی اے نواس رسول آپ اس رکے کو پڑھتے پھر اس کے مطابق جواب عطا فرماتے آپ نے اس رکے کو پڑا ہی نہیں اور پڑھنے سے پہلے ہی فرما دیا کہ تمہاری حاجت پوری کر دی گئی تو آپ رضی اللہ تعالی انہو نے ارشاد فرمایا کہ وہ اتنی دیر تک مانگنے والا اتنی دیر تک میرے سامنے زلط کے ساتھ کھڑا رہتا تو پھر اس کے بارے میں اللہ مجھ سے پوچھتا سبحان اللہ راکیب دوش مصطفی سید سید امام حصل مجتبا رضی اللہ تعالی انہو نے خشیت الہی کو اپنے مال پر مقدم رکھا اور اسی میں فلاہ کامیابی ہے کہ مال کی محبت اللہ کی محبت پر غالب نہیں آنی مگر دل نہیں خریدے جا سکتے چنانچہ حضرت سید ابن سمباک رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو مال خرچ کر کے غلام تو خریدتا ہے لیکن نیکی اور بھلائی کے ذریعے آزاد لوگوں کے دل نہیں خریدتا میرے میٹھے میٹھے نصیب ہو جائے مال خرچ کرنے کی سعادت مل جائے سرکار مدینہ کی محبت قدم بھرنے والو اور سنتوں کے ڈنکے بجانے والو پیارے آقا کا فرمان تو یہ ہے کہ اگر میرے پاس اخد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو بھی مجھے یہی پسند آتا ہے کہ تین راتیں یعنی قرض ہو تو اس کے لیے کچھ رکھ لوں تو دیکھ آپ نے ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوخد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو اس کو اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں اور ایک ہم ہیں کہ عشق رسول کے دعوے کے بابوجود مال جمعہ کرنے کی فکر سے ہی خلاصی اور چھٹکارہ نہیں پاتے افسوس حلال اور حرام کی تمیز تک اٹھتی جا رہی ہے ہماری اسلامی بہنیں بھی خوب سونا جمعہ کرنے کی شوقین ہوتی سارا سونا اور مال لٹا دینا تو ایک طرف رہا اپنے سونے کی زکاة تک ادا کرنے کے لئے بعد خواتین تیار نہیں ہوتی اور نفس و شیطان کے بہکاوے میں کہتی سنا ہی دیتی کہ ہم کماتی نہیں زکاة تو وہ ادا کرے جو کماتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں اگر سونے کے زیور وغیرہ کسی کے پاس ہوں اور زکاة کی شرائط پائے جائیں تو زکاة فرض ہو جائے سونے یعنی گولڈ سے پیار کرنے میں حد سے بڑھنے والیوں کے لئے ایک عبرت انگیز حدیث پاک خوف خدا سے لرزی حدیث پاک سنی اور آج تک گزشتہ زندگی کی جتنی زکاة ذمہ ہے حساب لگا کر فوری طور پر ساری کی ساری ادا کر دی اور بلا اجازت شرعی ہونے والی تاخیر کی توبہ کی چنانچہ نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوھر بار میں دو عورتیں حاضر ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے استفسار فرمایا یعنی پوچھا تم ان کی زکاة دیتی ہو وہ بولی نہیں فرمایا کیا تم پسند کرتی ہو کہ اللہ عز و جل اللہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے وہ بولی نہیں تو فرمایا ان کی زکاة ادا کرو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو اور مدینی چینل کے ناظرین میرے آقا مدینے والے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم سب سخیوں سے بڑے سخی سب سے بڑھ کر جود و کرم والے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم کا گھرانہ بھی سخیوں کا گھرانہ ہے چنانچہ راکیب دوش مصطفیٰ سید الاسخی امام سیدنا امام حسن المجتبہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک روز ایک وقت کے فاقے کے بعد ہمارے یہاں کھانے کی ترقیب بنی میرے بابا جان مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کررم اللہ تعالی وجہ کریم اور میرے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کھانے سے فارغ ہو چکے تھے مگر امی جان سیدت النساء فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی انہا نے ابھی نہیں کھایا تھا انہوں نے جو ہی روٹی پر ہاتھ بڑھایا کہ دروازے پر ایک سائل نے صدا لگائی اے بنت رسول اللہ میں دو وقت کا جان رضی اللہ تعالی انہا نے فورا کھانے سے ہاتھ روگ لیا حالان کہ خود ایک وقت کا فاقہ تھا اور یہ دوسرا وقت تھا تو فورا کھانے سے ہاتھ روگ لیا اور مجھے حکم دیا کہ جاؤ یہ کھانا سائل کو پیش کر دو مجھے تو ایک وقت کا فاقہ ہے اور اس نے دو وقت سے نہیں کھا ہے بھوکے رہ کے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے بھوکے رہ کے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے کیسے سابر تھے محمد کے گھرانے والے صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علی وآلی وسلم میرے بیٹھے بیٹھے عیسار اور اللہ تعالی کی رحم صدقہ دینے کے انداز مرحبہ تو آپ نے جناب سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی کی سخاوت ملحظہ فرمائے ایک آش کہ ہمیں بھی ان کے نالین مبارکین سے برکتیں لینے والی دھول کے صدقے کسرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنے کا جذبہ نصیب ہو جائے حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن انتاکی رحمت اللہ کے پاس ایک بار کچھ مہمان حاضر ہوئے رات جب کھانے کا وقت آیا تو روٹیاں کم تھی چنانچہ روٹیوں کے ٹکڑے کر کے دستر خان پر ڈال دیئے گئے اور وہاں سے چراغ اٹھا دیا گیا سب کے سب مہمان اندھیرے ہی میں دستر خان پر بیٹھ گئے جب کچھ دیر بعد یہ سوچ کر کہ سب کھا چکے ہوں گے چراغ لایا گیا تو تمام ٹکڑے جوں کے تو موجود تھے ایثار کے جذبے کے تحت ایک لکمہ بھی کسی نے نہیں کھایا تھا کیونکہ ہر ایک یہی مدنی سوچ تھی کہ میں نہ کھاؤں تا کہ میرے ساتھ والے اسلامی بھائی کا پیٹ بھر جائے اللہ اللہ ہمارے اسلاف کا جذبہ عیسار کس قدر حیرت ناک تھا اور آہ آج ہمارا جذبہ حرص تمہ کہ جب کسی دعوت میں ہوں اور کھانا شروع کیا جائے تو کھاؤں کھاؤں کرتے کھانے پر ایسے ٹوٹ پڑے کہ کھانا اور چبانا بھول کر نگلنا اور پیٹ میں لڑکھانا شروع کر دیں کہ 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 ہماری دوسرا اسلامی بھائی تو کھانے میں کامیاب ہو جائے اور ہم رہ جائیں ہماری حرص کی قیفیت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ ہم سے بن پڑے تو شاید دوسروں کے موں سے نوالہ بھی چھین کر نگل دیں کاش ہم بھی اثار کرنا سیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی پسند دیدہ چیزیں خرچ کرنے کا ذہن بنا لیں سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کا فرمان بخشش نشان ہے کہ جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر دوسرے کو ترجی دے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علی و علی و سلم میرے میٹے میٹے اور پیاری اموال کو اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور عموماً چار مددات ایسی زیادہ واضح ہیں کہ جن میں مسلمان اپنے مال اللہ تعالی کی راہ میں دیتے ہیں ان میں سے ایک مد زکاة ہے یعنی صاحب نصاب مسلمان اللہ تعالی کی راہ میں اپنے مال کی زکاة ادا کے مہینے میں عمومی طور پر فطرانہ یا شوال المکرم کے عوائل میں فطرانہ دے دیا جاتا ہے تو زکاة بھی مسلمان دیتے یہ صدقہ واجبہ ہے اسی طرح فطرانہ بھی دیتے ہیں اور اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ نفلی طور پر جیسے عام طور پر مسلمان مسجدوں میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں مدارس میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو یہ عمومی طور پر صدقہ نافلہ ہوتا ہے اسی طرح ایک چوتھی مدجس میں مسلمان اپنے مال خرچ کرتے ہیں وہ ہے اوشر اوشر سے مراد یہ ہے کہ مسلمان جو ذراعت کے پیشے سے وابستہ ہیں یہ زمین سے نفعہ حاصل کرنے کی غرض سے جو کچھ اگاتے ہیں اس اگائی جانے والی شیع کی پیدا وار پر جو زکاة ادا کرتے ہیں اس کو اوشر کہتے ہیں میرے میٹھے میٹھے اور پیاری اسلامی بھائیو اوشر دینے کی زبردست فضیلت ہے اوشر اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ایک اور جگہ پر قرآن عظیم میں فرمایا گیا ترجمہ ایک ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح جس نے اگائیں سات بالی ہر بال میں سو دانے اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لئے چاہے اور اللہ وسعت والا علم والا ہے اور جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیئے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں ان کا نیک یعنی انعام ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم سرکار دوالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ترغیب امت کے لئے کئی مقامات پر راہ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل بیان کیے چنانچہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی انہو سے مربی ہے دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو اور اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو اور بلا نازل ہونے پر دعا و تدر یعنی گریاء و زاری سے استعانت یعنی مدد طلب کرو میرے میٹھے میٹھے اور پیاری اسلامی بھائیو جو اسلامی بھائی مدنی چینل انہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھائیو بھائیو سلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علی وآلہ وآلہ مٹھے میٹھے اور پیار اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ حساب وآلہ ہم نے راہ خدا میں خرچ کرنے کے کچھ فضائل سننے کی کوشش کی اللہ تبارہ وطالع کی راہ میں خرچ کرنے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا جائے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علی وآلہ 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 کا فرمان عالی شان ہے من بنا مسجدا للہ بن اللہ لہو بیتا فی الجنہ جو شخص اللہ کی رضا کے لئے مسجد بنائے گا مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مسجد کی تعمیر اور توصیع کا سلسلہ جاری اور اس تعمیر و توصیع پر تقریبا بیس کروڑ روپے کی لاغت آئے گی تو میرے مٹھے مٹھے اور پیار اسلامی بھئی سنہری موقع ہے جنت میں گھر بنانے کے طلب گاروں آئیے اور دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود مسجد کی تعمیر و توصیع کے لئے اپنا حصہ ڈال کر جنت کی نعمتوں کے حق دار بن جائی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ و کے اس فرمان علی شان کو پیش نظر رکھی ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لئے مسجد بنائے اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لئے مسجد بنانے والے کے لئے جنت میں گھر بنایا جائے تو انشاءاللہ سبحجل ابھی ہاتھوں ہاتھ ہمارے اسلامی بھائی فیضان مدینہ باب المدینہ عالمی مدری ملکک باب المدینہ کراچی فیضان مدینہ مسجد کی تعمیر و توصیق کے لئے چندہ جمع کرنے کے لئے آپ کے پاس حاضر ہو رہے ہیں جس سے بن پڑے اپنی جیب اس جھولی میں ڈال دیں یعنی جو کچھ موجود ہے اللہ تبارہ و تعالی کی رضا پانے کے لئے فیضان مدینہ کی تعمیر و توصیق کے لئے پیش کر دی دی میرے شیخ طریقت امیر احل سنت دامت برکات ملالیہ کی خواہش آپ کو عرض کر رہا ہوں اس جمع رات کو باپا جان نے یہ فرما تھا کہ گزش مدینی مذاکرے کے دوران مدینی مذاکرے کے دوران امیر سنت نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ اس جمع رات جو اجتماع ہو رہا ہے تو اس جمع رات ہفتہ وار اجتماع میں لگائی جانے والی جھولیوں میں آنے والے اسلامی بھائی ہفتہ وار اجتماع میں جمع شدہ رقم کو تامیرات کے ساتھ جس بھی نیک کام میں چاہے خرچ کر لے اس کا دینے والوں کی طرف سے اختیار دے دیا سلو علی حبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علی وآل علی وآل میرے میٹھے میٹھے اور پیار اسلامی بھائی اور مادنی چینل کے ناظرین جنت کے طلب گار جنت کی نعمت وں کے طلب گار آئیے اور اپنے عطیات فیضان مدینہ مسجد کی تعمیر و توصی کے لئے پیش کی دیئے میرے میٹھے میٹھے اور پیار اسلامی بھائیو ایک اس اجتماع سے مسجد کی تعمیر و توصی کا کام ہو جائے ممکن بھی ہے اور بظاہر جو صورتح حال ہے ہمیں مزید کوشش کرنا پڑے گی اور آپ خود سوچئے کہ جس محلے کی مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں آپ جس گھر سے اٹھ کر اس اجتماع میں تشریف لائے ہیں اس گھر کا نظام اس مسجد کا نظام یہ پیسے کے بغیر نہیں چلتا اس کے لئے بھی چندہ جمع کیا جاتا ہے مسجد کے مسارف ہیں گھر کے مسارف ہیں تو گویا گھر سے لے کر حکومت تک اور مسجد سے لے کر دیگر تمام امور کو دیکھا جائے ذہن بنا کہ انشاءاللہ ہم نے مزید کوشش کرنی اب یہاں جتنے موجود ہیں ان مسجد جو نہیں دے سکا یا جس کا آئندہ کیلئے بھی ذہن بنا کہ انشاءاللہ دینا ہے تو یہ اپنے ذہن کو پختہ کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ تبارک وطاللہ کی رام ہم نے فیضان بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعارات کی درمانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم مز کم ایک مرتبہ پڑھے گا موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے اللہ صلی وآلہ سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدری العظیم الجا وعلا آلہ وصحبی وسلم جو کوئی سدرود پاک کو کھڑا ہو کر پڑے تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھ کر پڑے تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اللہ صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد محمد وعلا آلہ آلہ وسلم جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے ستر دروازے کھول دیے جاتے ہیں صلی علیہ صلی علیہ محمد صلی علیہ جو اس درود پاک کو پڑھے اس کے لیے ستر فرشتے ایک ہزار دن تک نیکیاں لکھتے ہیں جزاللہ 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 عنا محمد محمد ما ہوا اہل اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے چھ لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے اللہم صلی علیہ سیدینا محمد عدد ما في علم اللہ صلاة دائمت بدوام ملک اللہ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہو کے درمیان بیٹھا لیا اسے صحابہ کرام علیہ مردوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون دی مرتبہ ہے جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے اللہم صلی علیہ محمد محمد کما تحب و ترضا لہ صلو علیہ حبیب مٹھے مٹھے اور پیار اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین ہفتہ وار اجتماع کے اعلانات سمات فرمائیے الحمدللہ ہی حضر و جل مکتبت المدینہ کے مطبوع رسالے بیٹی کی پرورش اس میں قبل از اسلام عورت کی حیثیت بیٹی کی پرورش کے مدنی پھول آداب زندگی بچپن کی عادت کم ہی چھوٹتی ہے اور اس کی علاوہ مزید دلچسپ معلومات موجود ہیں مکتبت المدینہ کا یہ مطبوع رسالہ بیٹی کی پرورش مکتبت المدینہ سے طلب فرمائیے اپنے مرہوم عزیزوں اور بزرگوں کے اصالے ثواب کے لیے تقسیم بھی فرمائیے خود بھی مطالعہ فرمائیے جن کا واقعی تقسیم کرنے کا ذہن ہے وہ اپنی نیتوں کے اظہار کے لیے زور سے کہیں انشاءاللہ انشاءاللہ الحمدللہ یہ کتاب یعنی بیٹی کی پرورش سندھی زبان میں ترجمہ ہونے کے بعد دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatiislami.net پر آن لائن ہو چکی ہے المدینہ العلمیہ کی تصنیف صحابہ کی ایمان افروز حکایات مختبت المدینہ سے طلب فرمائیں صحابہ کرام کی ایمان افروز حکایات میٹھے میٹھے اور پیاری اسلامی بھائیو اور بادی چینل کے ناظرین درس فیضان سنت کی مدنی بہاروں پر مشتمل رسالہ بری سنگت کا وبال اور دیگر دس مدنی بہاریں ان پر مشتمل یہ رسالہ بری سنگت کا وبال مختبت المدینہ سے طلب فرمایا جا سکتا ہے الحمدللہ میرے شخ طریقہ امیر اہل سنت دامت برکاتو ملالیہ کی وی سی ڈی عوامی وسوسے اور امیر اہل سنت یہ بھی مختبت المدینہ سے طلب فرما سکتے ہیں خوش خبری انشاءاللہ حسابہ جل ہفتے کو رات نو بجے مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا اور اس مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ سو جل مدینہ المنورہ کا ٹیکٹ بھی دیا جائے گا انشاءاللہ سو جل اتوار کو دو چھبیس پر اتوار کو دو چھبیس پر نگران شورہ کا براہ راست سنت و بھرا بیان مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام آشکان رسول گمبت خزرہ کا تصور بان کر مل کر گیارہ گیارہ بار درود پاک پڑھ لی دی صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ صلات و السلام علیکہ یا حبیب اللہ صلات و السلام علیکہ یا نبی اللہ صلات و السلام علیکہ یا نور اللہ صلات و السلام علیکہ